درویشوں کے حکمت بھرے اقوال اسی وقت کے وقت تو اللہ تعالی کا پتہ چل جاتا ہے لیکن جب وہ ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں راستہ کدھر ہے اگرچہ تو بیکار پتھر مرمر ہے لیکن کسی صاحب کی دل کے پاس پہنچے گا تو گوھر بن جائے گا تقرب کے لئے اوپر نیچے جانا نہیں ہے اللہ تعالی کا قرب پانے کے لئے اپنے وجود کی قید سے لوٹنا ہے تو کبھی اللہ کو چاہتا ہے اور کبھی زلیل دنیا کو یہ خیال پاگلپن اور محال بات ہے جو اللہ تعالی کے سامنے سر رکھ دے وہی بادشاہ ہے اس خاکی دنیا کے علاوہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو سینکڑوں سلطنتیں عطا کر دیتا ہے عشق آ گیا تو اکل بیچاری بیکار ہو گئی سورج نگلا تو شما کی کوئی حقیقت نہیں رہتی عکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ آمال کی بنیاد رکھ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پھول اور غنچے کھلتے ہیں اور جب اللہ کی محبت یا خوف سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے سو گتابوں اور اوراں کو آگ میں ڈال اپنے دل کا چہرہ دلدار کی جانب کر دے عکل اور عشق میں یہ فرق ہے کہ عکل کا راستہ ہیچ کے سوا کچھ نہیں اور عشق کا راستہ اللہ کے راستے کے سوا کچھ نہیں ہر شخص اگر پہلے ہی اپنا عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب کا فارغ ہو چکا ہوتا اگر کوئی عیب تجھ میں نہیں تو اس پر مطمئن نہ ہو جا ہو سکتا ہے کہ وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو حق تعلیٰ کی صوبت میں فناہ نہ کر دے اس کو بارگاہ الہی میں بازیہ بھی حاصل نہیں ہوگی جب اللہ تعالی ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو ہمارا میل یعنی رجان آہ وزاری کی طرف کر دیتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چہرے کا آئینہ ہے ان میں رب کریم کی ہر صفت منعقص ہے کیونکہ حقیقی اللہ والے وہ ہی ہیں جن کے چہرے پر نظر پھڑتے ہی اللہ یاد آ جائے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ایک خدمت عطا کی ہے جو اس کی استعداد کے مطابق ہے اور آزمائش کے لیے ہے اس لیے آزمائش میں صبر ضروری ہے عشق ایسا شولہ ہے کہ جب وہ بھڑکتا ہے تو معشوق کے سوا تمام چیزوں کو جلا ڈالتا ہے روح کی تاثیر باخبری ہوتی ہے جس کو یہ زیادہ حاصل ہے وہ اللہ والا ہے بدن روح سے ہے اور روح بدن سے دور نہیں لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور ہی نہیں جب قضاء آتی ہے تو خرگوش کے ہاتھوں شیر کو بھی مات ہو جاتی ہے اس لیے غرور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے مایوسی وہ آخری نتیجہ ہے جہاں ہمیشہ بزدل پہنچتا ہے ہنسو ضرور لیکن اتنا کہ رونے کی نوبت نہ آئے اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی رامت ہو حق دلنے والوں کا پاؤں شیطان کے سینے پر ہوتا ہے جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی اندے کے داشت کرو بعض اوقات اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے دعا قبول نہ بھی ہو تو اسے مانگتا رہنا چاہیے تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں سلام کرنا کسی کو جگہ دینا اچھے نام سے پکارنا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے